امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج پہ میں آپ کے ساتھ ایک نیو انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ سوگیاں میں کیسے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اور کم چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے فیس کتنی ہے ڈیوریشن کتنا ہے اور کتنے ٹائم میں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو میں آپ سے سٹیپ پہ سٹیپ پوری ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو کارنی چاہیے آپ کو لائک شیئر سبسکراب ضرور کریں اور ابھی چلتے ہیں لیپٹاپ سکرین پہ میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ سارا گائٹ کروں ہم آگے جی لیپٹاپ کی سکرین پہ سب سے پہلے آپ نے اپشیر کھولنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے اپنا اکامہ نمبر اور اس کے بعد پاسورڈ دینے تو میں اپنا اکامہ نمبر اور پاسورڈ اپنا انٹر کر لی اپشیر کا اکامہ اور پاسورڈ آپ انٹر کریں اس کے بعد آپ کے مبیل پہ ایک کوڈ آئے گا کوڈ آپ نے یہاں لکھنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم جائیں گے مائی سروس میں مائی سروس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے ٹریفک لکھا ہے ٹریفک پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو کافی سارے اپشن شہ رہے ہوں گے رینو کے بھی اور ایشو کے بھی آپ نے کلک کرنا ہے ایشو ڈرائیوگ لائسنس پہ پہ آپ کلک کریں گے پروسیڈ ٹو سروس آپ کے پاس اس طرح کی سکرین آئے گی اس کے بعد یہاں پہ ہوگا بک نہیں ہو اپوائنٹمنٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے اپشن ہیں تو ہم ٹائمز آئے کیے بغیر جس پہ میں نے اشارہ کیا آپ یہ سرکٹ کرنے اور یہاں سے آپ نے اپنا ریجن سرکٹ کرنا ہے آپ جس شہر میں ہیں مدینہ میں ہیں جزان میں ہیں تو میں جدہ میں ہوں میں مکہ سرکٹ کروں گا میں نے مکہ سرکٹ کر لیا ہے کیونکہ مکہ جو ہے وہ جدہ مکہ ریجن میں آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس مدرسے آئیں گے بہت سارے کہ آپ نے کون سا مدرسہ لینا ہے تو جدہ کے لیے آپ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ مدرسہ دلہ آپ ڈرائیونگ سکول ہے دلہ آپ وہ سلکٹ کریں یہاں پہ میں میں دلہ سلکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ کافی سارے ٹائمز ہو رہے ہیں آپ کے لیے جو سو ٹیبل آپ وہ سلکٹ کریں میں پانچ بیجر سلکٹ کرنا ہوں اس کے بعد ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی آپ یہاں پہ کنفرم اپائٹمنٹ کریں آپ کنفرم اپائٹمنٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک سلپ جنریٹو یہ سلپ ہے اپنے سلپ اپنے ساتھ لازمی پرنٹ کروا کے لیے جانیے وہاں پہ آپ سے دس ریال لیں گے اس کے آپ باہر سے ایک دو ریال میں کروا لیں گے آج ہے میری اپائٹمنٹ اور ابھی میں اسٹم جا رہا ہوں دلہ سکول یہ ہے دلہ سکول اس کی لوکیشن میں بھی آپ سے شیئر کروں گا اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اندر انٹر ہونا ہے انٹر ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کی ایک پرچی دیں گے یہ پرچی لے کر آپ کو روم بتائیں گے وہ وہاں پہ اپنے روم میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کا ہوگا درائیونگ ٹیسٹ اور وہ دیکھیں گے کہ آپ کو گاڑی کس طرح سے چلانی آتی ہے اور یہاں پہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا وہ آپ کو بلائیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہو ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہو آپ نے سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے سامنے ایک گراؤنڈ بناوایا ہے اس طرح یہاں پر آپ سے گاڑی زگ زگ چلا کے چیک کریں گے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد وہ آپ کو ایک کاؤنٹر پہ بھیجیں گے کاؤنٹر پہ جا کے آپ کو وہاں پہ فیز پے کرنی ہوگی اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ کو ڈرائیونگ ریال پہ کرنے پڑے گا آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کو سڑھے چودہ سو ریال پہ کرنے پڑے گا پہنی کلاس ہے میری ڈرائیونگ سکول کی پکایا پروسس جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ اللہ پروسس پہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ کیسے وہاں پہ کلاس اسٹینڈ کرنی یہ کتنی دیر کی ہوتی ہے اور کلاس پہ کیا کیا بتاتے ہیں پھر یہ سب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ہم یہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں اور سیدھر جاتے ہیں سکول پھولا الحمدللہ پہن چکا ہوں اور ابھی لیٹ بھی ہو گئے ہوں تھوڑا سا ابھی جلدی سے اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا پروسس ہے اندر کا تو آپ کو بھی بیٹ کرتا ہوں آج لائن بہت لمبی لگی بھی ہے رش ہے یہاں پہ ہاتھ بہت زیادہ پہلی کلاس ہے اور کلاس میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ویڈیو لوڈ میں آپ کو کلاس دکھ رہے تو ایسی کلاس ہے اور یہاں پہ ٹریفک سائنز وغیرہ بنے میں کچھ یہ ایرابک میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے اگر آپ کے پاس ایپ ہے تو آپ ایپ سے انگلیش ایرابک دونوں دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ایک نمبر شہر ہے آپ اس نمبر پہ وٹس اپ کریں گے تو آپ کو وہ ایک فائل سنڈ کریں گے وہ فائل آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ کو اس سے سکول سے لیٹڈ سار آپ کو بتائیں گے آپ کو ڈرائیونگ کی اشارے آج میری سیکنڈ کلاس ہے دلہ سکول کی تو ابھی میں وہاں سے وہاں کے لیے نکل چکا ہوں آج کی کلاس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سکھاتے ہیں اور میں آپ سے بھی وہ شیئر کرتا ہوں آپ کی دو کلاس ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کی سٹیمپ لگا کے دیتے ہیں جس پہ آپ کو ڈیٹ لکھ کر دیو ہوتی ہے اور ٹائم لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹر تیسٹ جو ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوگا اس طرح کی سٹیمپ ہوتی ہے اور اس پہ ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ منشن ہوگا تو آپ کو اس ڈیٹ کو آکے ہاں پہ ٹیسٹ دینا ہوگا میرے کمپیٹر ٹیسٹ کی تھی چوبیس تاریخ اور آج ہے چوبیس تاریخ کمپیٹر ٹیسٹ کے بعد اپنا میڈیکل کروائے تھا کہ اس کے ایکسپائری ڈیٹ سے آپ دوبارہ خرچہ کرنے سے بچ سکیں کمپیٹر ٹیسٹ میں باز کر چکا ہوں اور ابھی میں سٹم جا رہا ہوں میڈیکل کروانے کے لیے میڈیکل کروانے کے بعد آپ کو جو میڈیکل رپورٹ ہوگی وہ ان لائن ہو جائے گی اور جب آپ دوبارہ آپ کو بلیں گے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے تو آپ آتے ہوئے اپنے ساتھ ہی کامر کی کوپی لازمی لے کر آئے کمپیٹر ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو ایک دوبارہ دو بار آپ کو بلیں گے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے میرا فرسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اور اس کا دوسری بار دوبارہ بولیں گے تو آپ آنے سے پہلے آپ اپنی کامر کی کوپی لازمی لے کر آئے ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹوٹل لیسنس بھی اگر آپ کے پاس اپشیر ہے اپشیر سے دو سو ریال لائسنس کی فیز پے کر سکتے گا آپ کے اپشیر نہیں ہے باہر سے کروائیں گے تو سو پچاس ریال چارج کریں گے کمپیٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ اپنا میڈیکل لازمی کروائیں میڈیکل کے لیے یہاں پہ کافی سارے ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں آپ خود سے کروانا چاہیں خود سے کروا سکتے ہیں یا آپ کسی ایجنٹ کی ہلپ لینے چاہیں وہ اس سے کروا سکتے ہیں اگر آپ خود سے کروائیں گے تو ایک سو بھیسی ایک سو تیس چیل میں آپ کے میڈیکل ہوگا اور اگر آپ کسی ایجنٹ کے ثرو کروائیں گے تو وہ آپ سے سو ریال لیں گے آپ کو وہ خود ہسپٹل لے کی بھی جائیں گے اور چھوڑ کی بھی آئیں گے تو اب دلہ سکول جیسے ہی جائیں گے یہاں پہ کافی سارے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آپ نے میڈیکل کروانا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں تو آپ اپنا سو ریال میں آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں کمپیٹر ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اور سارے چیزیں سارے پروسیس کے بعد یہ آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے کہ آپ اس ڈیٹ کو آئے ہیں اور آپ کے موبیل پر ایک میسیج بھی آئے گا کہ آپ اس ڈیٹ کو آئے ہیں اور آ کے اپنا لائسنس ریسیب کر لیں تو آپ ہی میں مجھے انہوں نے دو تاریخ دی ہے اور میں دو تاریخ کو اپنے انشاءاللہ لائسنس ریسیب کرنے جاؤں گا آج انشاءاللہ میرا دلہ سکول کا دلہ ڈرائیون سکول کا لاسٹ ٹکر ہے کیونکہ میڈیکل میسیج آیا ہے کہ آپ آ کے اپنا رخصہ اپنا ڈرائیون لائسنس ریسیب کرنے تو ابھی میں جا رہا ہوں دلہ ڈرائیون سکول اور وہاں سے اپنا لائسنس ریسیب کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ سے گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپائیمنٹ دینی ہے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے ڈرائیون ٹیسٹ کیسے دینا ہے یہ ایچ این ایوری ٹھنگ میں آپ سے مشہاللہ شیئر کروں گا تاکہ آپ کے لئے بھی ایزی ہو اور بغیر کسی گائیڈ کے آپ یوٹیوب سے دیکھ آپ خود سے جا کے اپلائی کریں اور اپنے پیسے بھی بچائیں آج میں نے دلہ سکول کا لاسٹ دے تھا اور الحمدللہ میں نے اپنا لائسنس فرس اسٹیپ میں حاصل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سے ہی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو کانیلی آپ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو لائک شیئر سبسکراب ضرور کریں شکریہ